کبھی بھی نہ ڈوبنے والا جہاز آخر دو گھنٹے میں کیسے ڈوب گیا اور اس کے ڈوبنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا تھی اور جیک اور روز کیا واقعی اس جہاز پر موجود تھی یا نہیں اور ٹائٹینک کے ساتھ اس وقت ایسا کیا ہوا تھا جو لوگوں نے آج تک آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا جانیں گے ہم آج کے اس ویڈیو میں تو ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سکائی فائی مسٹری یوٹیوب چینل اور میں ہوں ندیم اکمل دوستو یہ بات ہے دس اپریل انیس سو بارہ کی آر ایم ایس ٹائٹینک جو دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا یہ اپنے پہلے سافر کے لیے ساؤتھ ہیمٹن انگلینڈ سے نیو یوک جا رہا تھا اور اب بات کرتے ہیں دوستو اس جہاز کی ہائٹ یہ لمبائی کی تو دوستو یہ جہاز تقریباً ٹو سکسٹی نائن میٹر لمبا اور ففٹی تھری میٹر اوچھا تھا اس زمانے میں اس جہاز کی تعمیر پر تقریباً سیون پائنٹ فائی ملین ڈالر کی لاغت آئی تھی جسے اگر ہم آج کے پیسوں میں تنورٹ کریں تو تقریباً یہ فور ہنڈر ملین ڈالر ہوگا ٹائٹینک کے اندر تین طرح کے لوگ موجود تھے پہلے فسٹ کلاس جن میں ایکٹرز بزنسمن اور دوسرے امیگرینٹس شامل تھی سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس ٹائٹینک کے فسٹ کلاس کے لوگوں کے لئے اپنی لگجری سورس جمنیزیمز سوئنگ پول اور باقی تمام طرح کی فسیلٹیز موجود تھی جبکہ تھرڈ کلاس اور سیکنڈ کلاس کے لئے منیمم فسیلٹیز تھی اور اس جہاز میں ہمارے روزمرہ کی ہر چیز موجود تھی جسے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں یہ تقریباً نو کمپارٹمنٹ سے بنا تھا جس میں ہر کمپارٹمنٹ کے لمبائے تقریباً ہنڈرڈ فیڈ تھی اس جہاز میں سولہ دروازے تھی اور ہر ایک دروازے کے پیچھے کچھ نہ کچھ خاص حولت موجود تھی یہ کسی بھی عام جہاز کی طرح نہیں تھا بلکہ یہ اس وقت میں دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا اس جہاز کی کمان سکسٹی ٹو ایئس اولڈ سینئر کپتان ایڈورڈ جان سمیت کر رہے تھے اس جہاز کو پورے دنیا میں دے انسنکبل شپ بھی کہا جاتا تھا یہ جہاز وائٹ سٹار لائن کمپنی کی طرف سے بنایا گیا تھا مزید یہ کہ ٹائٹانک کی تمیر میں جس قسم کی فاضدی خصوصیات کا استعمال کیا گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جہاز کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا اور اس کمپنی کے پریزیڈنٹ کو اس جہاز پر اتنا یقین تھا کہ اس نے عوام کے سامنے آ کر یہ کنفیس کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا تو دوستو دس اپریل انیس سو بارہ کو ٹائٹانک نے ساؤت ہمٹن سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اس کی منزل نیو یوک امریکہ تھی دوستو ٹائٹانک کے سفر کی شروعات بہت ہی خوشنما ہوئی تھی دوستو ٹائنٹھ اور ہیلیونتھ اپریل کو جہاز اپنی معمول کے مطابق چلتا رہا لیکن بارہ اپریل انیس سو بارہ کو ٹائٹانک کو اپنی پہلی برف کی وارننگ ملنا شروع ہو گئی یہ وارننگ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی پہلے بھی اس کیپٹن کو آج سے پہلے ایسی کئی وارننگ مل چکی تھی لیکن خطرے کو بانتے ہو جہاز کے کیپٹن نے جہاز کا رستہ چینج کر لیا اور اپنے سفر کو دوسرے روز پر جاری رکھا اور جہاز تقریباً چاریس کلومیٹر فری گھنٹا کی رفتاز سے سمندر کے لہروں پر چلتا جا رہا تھا دو دن بعد تھی یعنی کہ چودہ اپریل انیس سو چودہ کو جہاز کے کپٹن کو سات اور برف کی وارننگز ملی لیکن کپٹن سمیت اور اس کے کرو نے ان وارننگز کو نظر انداز کر دیا دن ڈلنے لگا سورج گروپ ہو گیا اور درجہ حرارت آہستہ کم ہوتا گیا دوستو چودہ اپریل کی رات اس لئے بھی قابل ذکر تھی کیونکہ دوستو اس رات نہ ہی چاند تھا اور نہ ہی اس کی چاند نہیں تھی جس کی وجہ سے آئیس آئیٹنس بہت زیادہ کم تھی رات گیانہ بج کر چاریس منٹ پر جہاز آئیس برگ سے ٹکرا گیا پر آئیس برگ کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے جہاز میں تقریباً فوٹو بول گراؤنڈ کی طرح پول ہو چکا تھا اور جب ٹائٹینک جہاز آئیس برگ کے ساتھ ٹکرایا تو اس کی رفتاز تقریباً فورٹن کلومیٹر فری گھنٹا تھی اور اسی کولیجن کی وجہ سے جہاز میں موجود پندرہ سو سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوائی ٹائٹینک کے پاس بہت کم سمیتہ کہ وہ سب لوگوں کو بچا سکے ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد بہت سارے ریسکیو مشن شروع ہوئے وہ لوگ جو بچ گئے تھے انہیں ریسکیو شپس نے مچایا اس ٹرائجیکل حادثے کے بعد ٹائٹینک کی انیویسٹیگیشن شروع ہوئی اور اس کے بعد سے بہت سی چینجز آئیں جیسے کہ جہازوں میں لائف بورس کے سنکھیا میں اضافہ ریڈو جیسے ٹیکنالوجی کی استعمال اور جہازوں کی ڈیزائن میں بھی بہت زیادہ چینجز کی گئی ٹائٹینک کی یہ کہانی آج بھی دنیا کے لوگوں کے دل اور ذہنوں میں ہے اور دوستو جو روس اور جیک دوسن آپ نے فلم میں دیکھے تھے وہ ایک صرف فرمی کردار تھے ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا تو دوستو اس بہت دلچسپ ٹائٹینک کی کہانی کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے ہو تو پلیز ڈائک کیجئے اور شیئر کیجئے وہ چینل کو سبسکرائب پھر ساتھ لگے بیل آئیکن کو زود بھائی کا شکریہ